انفو فارمر ٹائمز کے دوستو حضرت عبداللہ شاہ غازی آپ کا نام عبداللہ ہے اور لقب الاشتر ہے الاشتر سے مراد وہ شخص جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہوں آپ کا شمار ان اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا بڑا حصہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا مجاہد ہونے کی وجہ سے آپ کو غازی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کے صاحب زادے ابو الحسن محمد کے نام کی نسبت سے آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے اس طرح آپ کا مکمل نام سید ابو محمد عبداللہ غازی الاشتر ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حسن مسنہ کے پوتے امام محمد نفس الزکیہ کے فرزن تھے آپ کی پیدایت سات سو بیس عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی حضرت عبداللہ شاہ غازی نسبتاً سید ہیں آپ صادات حسنی اور حسینی ہیں جو آپ کے شجرہ سے ثابت ہے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کے زیر اثر مدینہ منورہ میں ہوئی جن کا شمار اپنے وقت کے بڑے محدثین میں ہوتا تھا اموی خلافت کے زوال پذیر پر آپ کے والد نے مدینہ منورہ میں الوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اسی سلسلے کے لیے آپ کے والد نے اپنے بھائی ابراہیم کو بسرہ روانہ کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو بھی آپ کے چچا کے ساتھ بسرہ بھیج دیا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے یوں آپ سات سو ساٹھ میں حلیفہ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گھوڑے لائے تھے جو آپ نے گوفہ عراق سے خریدے تھے اور اپنے کم و بیش پیس مریدوں کے خمرہ تھے مقامی سندھیوں نے آپ کو خوش آمدیت کہا اور آپ کی آمد پر بہت خوش ہوئے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سندھ آمد کے وقت عباسیوں اور علبیوں کے مابین خلافت پر شدید لڑائیاں جاری تھی اور اہل سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آپ گھوڑوں کے تاجر بن کے سندھ میں داخل ہوئے تھے تاکہ عباسی حکومت کے لوگوں سے محفوظ رہ سکیں آپ رحمت اللہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جس کی وجہ سے بہت کم وقت میں بے شمار لوگ آپ کی طرف راغب ہوئے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی مخالفت میں آپ کے حاسدین نے اس وقت سندھ کے گورنر عمر بن حفظ کو آپ کے خلاف بڑھانے کی بہت کوششیں کی لیکن عمر بن حفظ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ عمر بن حفظ سید ذات کی بہت عزت و احترام کرتے تھے اسی لئے گورنر سندھ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو دین کی دعوت اور تبلیغ سے منع نہیں کیا بغداد سے سندھ کے گورنر عمر بن حفظ کو آپ کے والد کی شہادت کی اطلاع دی اور کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد حضرت محمد نفس زکیہ خلافت عباس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اب حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے حلیفہ منصور کے دربار میں پیش کر دیا جائے گورنر سندھ عمر بن حفظ نے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن خلیفہ منصور راضی نہ ہوا تو حالات کے پیش نظر آپ رحمت اللہ علیہ السلام کو گورنر سندھ نے سندھ کی ساہلی پٹی پر موجود ریاست میں بھیجنے کا فیصلہ کیا وہاں کا راجہ اسلامی حکومت کی اطاعت کرتا تھا اس کو حالات سے اگاہ کر کے ان کی حفاظت بڑھانے کا حکم دے دیا راجہ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی تعظیم و تقریم کی اور آپ چار سال تک وہاں دعوت و تبلیغ کرتے رہے آپ کے والد کی شہادت کے بعد خلیفہ منصور آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا دوسری جانب خلیفہ منصور نے عمر بن حفظ کو گورنر سندھ کے عہدے سے معزول کر کے خشام بن عمر کو 768 میں نیا گورنر مقرر کر دیا اور یہ بھی سید ذات کے محب نکلے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا اسی دوران حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے خشام بن عمر نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا جب یہ لشکر سندھ کے ساحلی کنارے پر پہنچا تو وہاں پر ایک اور لشکر پایا جو کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تھا جو کہ علاقے میں سیر کی غر سے آیا ہوا تھا صفی بن عمر نے اسے باغی لشکر سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھے اور اسی جنگ کی زد میں آ کر حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی شہید ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ السلام کے مردین آپ کے جست خاکی کو لے کر جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ آپ پہنچے اور ساخلی ریاست کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو سات سو تہتر میں دفن کر دیا کراچی کے علاقے کلیفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے بیسویں صدی کے عوائل تک یہ مزار ایک ریتلے پہاڑی کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹھیا کی شکل میں واقع تھا مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے کلندری سلسلے کے صوفی بزرگ سید نادر علی شاہ نے کی مزار کی مشہور امارت اس کی سیڑیاں جامعہ مسجد لنگر خانہ کوال اور مہمان خانہ انہی کی زیرے نکرانی تعمیر کیے گئے مزار کا سبز و سفید دھاری دار گمبت کراچی کی شناخت بنا یہ مزار ہر فرقے نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال بیس اکیس اور بائس زلحج کو پوری عقیدت و احترام سے منقض ہوتا ہے جس میں لاکھوں عقیدت من جوگ در جوگ شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور یہاں نہ صرف عرص کے دنوں میں بلکہ عام دنوں میں بھی زائرین کا مشمار رہتا ہے